تو دوستوں جب آپ پہلے یہاں پر ایف ایم وارڈسپ کو اوپن کرتے تھے تو آپ کو اس طریقے سے پرابلم آتی تھی جس پر لکھا ہوا تھا you need the official وارڈسپ to login and بھائیو اب اس پرابلم کو سالو کر دیا گیا ہے تو آخر کار آپ اپنے ایف ایم وارڈسپ کو کس طریقے سے اپ ڈیٹ کرو گے یا پھر انسٹال کرو گے تاکہ یہ پرابلم آپ کو نہ آئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو بھائیو ویڈیو کو انڈ تک دیکھ لینا کیونکہ بہت سے لوگ کو اور بھی پرابلم آ رہی ہے جب وہ لوگ ایف ایم وارڈسپ کو اپ ڈیٹ کرنے جاتے ہیں یا پھر بھائیو انسٹال کرنے جاتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ پرابلم آتی ہے ایپ ناٹ انسٹالڈ ایج پیکیج اپیرس ٹو بی انوائلڈ تو بھائیو اس طریقے کی بھی پرابلم آپ کو آ سکتی ہے تو اس لیے بھائیو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھ لینا آپ کی یہ سبھی پرابلم ہنڈیٹ پرسنٹ سوالو ہو جائیں گی چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کار آپ بھی اپنے ایف ایم وارڈسپ کو کس طریقے سے اپ ڈیٹ کرو گے تاکہ آپ کو بھی کوئی بھی پرابلم نہ آئے تو بھائیو اس کے لیے سمپلی آپ کو سب سے فرسٹ نمبر پر آپ نے موبائل فون کے کسی ایک براؤجر کو اوپن کرنا ہے جیسے کہ بھائیو میں نے یہاں پر کروم براؤجر اوپن کر لیا سمپلی یہاں پر آپ کو سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے ایف ایم موڈس تو سمپلی جیسے کہ میں نے ایف ایم موڈس لکھ کر سرچ کر دیا بھائیو ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھ لینا کیونکہ آپ کو بیچ میں ہو سکتا ہے پرابلم آ جائے اینڈ بھائیو آپ آپ نے ایف ایم موڈس سب کو مطلب کی اچھی طریقے سے اپ ڈیٹ یا پھر یوج نہ کر پاؤں سمپلی یہاں پر آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ آئے گی جس پر لکھا ہوا ہے ایف ایم موڈس ڈاٹ کام یہاں پر لکھا ہوا ہے فارڈ ڈبلو اے آپ کو اس پر ایک بار کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے آئیڈ آ جائے یا آپ کے سامنے کوئی بھی آئیڈ آتی ہے تو سمپلی یہاں پر آپ کو اس بائک والے آپسن پر کلک کر دینا ہے پھر سے آپ کو فارڈ ڈبلو اے کی آپسن پر کلک کرنا ہے تو آپ یہاں پر آ جاؤگے یہاں پر آپ کو اس کلوچ کے آپسن پر کلک کرنا ہے کیونکہ یہاں پر یہ آئیڈ آ چکی ہے آپ کو جتنی بار بھی یہاں پر فل سکرین میں آئیڈ دیکھنے کو ملے اتنی بار آپ کو بائک کر دینا ہے پھر حال یہاں پر مجھے کوئی بھی پرابلم دیکھنے کو نہیں ملی ہے مطلب کہ کوئی بھی ایڈ دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو بھائیو میں نیچے کی طرف سکرال کرتا ہوں یہاں پر مجھے ایک آپسن دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر سکرین سارٹس کا سمپلی یہاں پر میرے سامنے ایک اور ایڈ آگئی میں یہاں پر اس کو کلوز کر دیتا ہوں میں اور نیچے کی طرف سکرال کرتا ہوں تو بھائیو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہی سکرین ساٹ یہاں پر لگا ہوا ہے مطلب کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ایف ایم وارڈ سپ کی اوفیسیل ویب سائٹ ہے یہیں سے آپ ڈاؤن لوڈ کرو گے تو آپ کی جو یہ پرابلم آ رہی تھی you need the official وارڈ سپ to login تو یہاں سے مطلب کی پرابلم بہت ہی جلس سال ہو جائے کیونکہ جو بھی فائل ہوتی ہے سب سے پہلے یہیں پر اپ ڈیٹ کی جاتی ہے تو اس لئے آپ کو یہیں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے آپ کو نیچے کی طرف اسکرال کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھو گے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایف ایم وارڈ سپ اور یہاں پر یہ ورجن لکھا ہوا ہے وی دس پوائنٹ جیرو تین مطلب کی وی ٹین پوائنٹ جیرو تھری یہ ورجن ہے تو سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو اس ڈاؤن لوڈ والے اوپسن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر ڈاؤن لوڈ کے اوپسن پر کلک کرو گے تو بھائیو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو ایڈ دیکھنے کو ملے یعنی کوئی بھی ایڈ دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کو اس ڈاؤن لوڈ کے اوپسن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آ جاؤ گے تو بھائیو میں یہاں پر اس ڈاؤن لوڈ کے اوپسن پر کلک کر دیتا ہوں ڈاؤن لوڈ کے اوپسن پر کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اس فائل کو already download کر کے رکھا ہوا ہے від this reason download again کا option آ رہا ہے آپ کے سامنے option آئے گا download کا آپ کو اس پر click کر دینا ہے and یہاں پر آپ کو اس کے بعد simply three dot Key option پر click کرنا ہے and downloads key option پر click کر دینا ہے جیسے آپ downloads key option پر click کرو گے تو یہاں پر file downloading ہو جائے گی میں نے already کیا ہوا ہے تو simply میں نے یہاں پر download again کی option پر oooo ni کیا تو بھائیو جب اب یہاں پر آپ آو گے تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے سے problem دیکھنے کو ملے گی جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے fmwarsap app not installed as package appears to be invalid اور یہاں پر done کا option ہے تو بھائیو یہ والی problem کیوں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ والی problem اس لیے دیکھنے کو ملتی ہے آپ کے پاس پہلے سے fmwarsap download ہے اور بھائیو پھر سے آپ یہاں پر جا کر update کرنا چاہتے ہو یا پھر install کرنا چاہتے ہو تو بھائیو یہاں سے نہیں ہوگا آپ کو جو آپ کے پاس پہلے والا fmwarsap ہے آپ کو اس کو uninstall مطلب کی delete کرنا پڑے گا تو delete کرنے کے پہلے بھائیو آپ کا fmwarsap open ہو رہا ہے تو آپ اس کی مطلب کی chat کو bike up کر لینا ورنہ بھائیو آپ کو chat مطلب کی دیکھنے کو نہیں ملے گی اس والے whatsapp میں جب آپ اس کو download کرو گے تو اس چیز کا آپ کو دھیان دینا ہے کہ اگر آپ کا پہلے سے whatsapp ہے fm whatsapp آپ کے mobile phone میں تو بھائیو آپ کو اس کو uninstall مطلب کی delete کر دینا ہے اس کے بعد simply آپ کو اسی پر ایک بار click کر دینا ہے کیونکہ مجھے بھی یہی سیم پرابلم آ رہی تھی یہ والی i have not installed as package appears to be invalid تو بھائیو میرے mobile phone میں پہلے سے fmwarsap پڑا ہوا تھا اور وہ open بھی نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس کو جیسے ہی delete کیا اس کے بعد یہاں پر آ کر اس کو install کیا تو بھائیو یہاں پر مطلب کی جو میرا fmwarsap تھا وہ بھائیو install ہو گیا simply یہاں پر آپ کو package installer کے option پر click کرنا ہے اور بھائیو یہاں آپ delete کر دوگے تو یہاں پر install کا option آئے گا بھائیو آپ delete نہیں کرو گے تو یہاں پر update کا option آئے گا تو آپ کو یہاں پر update یا install کے option پر click کر دینا ہے تو بھائیو میں نے یہاں پر اس کو already یہاں پر update کر کے یا پر کہہ سکتے ہو install کر کے رکھا ہوا تو یہاں پر میں نے fmwarsap کو open کیا open کرنے کے بعد بھائیو میرے سامنے کچھ ایسا interface آ گیا simply میں یہاں پر اپنا mobile number ڈال کر اس میں login کر سکتا ہوں اس پر click کرنے کے بعد بھائیو یہاں پر میں اپنا phone number ڈال سکتا ہوں اور یہاں پر کیا لکھا ہوا یہاں پر آپ کو اپنا mobile number ڈالنا ہے اور یہاں پر fix band number پر click کر دینا ہے تو بھائیو ان کے پاس notification چلی جائے گی اور آپ کے جو mobile number band کیا گیا تھا اس کو بہت جلد fix کرنے کی کوشش کریں گے اور بھائیو یہاں پر آپ کو یہاں پر بھی کوئی بھی problem آتی ہے اس میں login کرتے time یا other کوئی problem آتی ہے تو آپ مجھے instagram پر ڈی ایم کرنا میرا instagram username ہے rahul tech tips 01 آپ کو یہاں پر بھائیو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا تو یہاں پر آپ مجھے بتانا تو میں آپ کی problem solve کرنے کی کوشش کروں گا and بھائیو جو آپ کو problem آ رہی تھی یہ والی package i have not installed as package والی تو بھائیو اس problem کو میں نے لگ بھگ فکس کر دیا ہوا کس طریقے سے کیا ہوا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے تو یہاں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو please channel کو subscribe کر دینا اس ویڈیو کو like کر دینا تو یار تب تک کے لیے bye